آرمی کوٹس اس میں ایکسٹینشن وہ تمام درامیں شروع ہوئے جو ہمارے صاحبِ افتیار جو ہمارے سلامتی کے زامن اداروں کے لیے ایک سونے کی مرغی دینے والا وہ پروگرام ثابت ہوا آرمی پبلک سکول وہ واقعہ ہے جو پاکستان کیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا بدترین واقعہ نہ کبھی آئے گا اور خدا نہ کرے کہ تبارہ وہ آئے میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ شہیب بچے جن کو بڑی بہتر بھی سے قتل کیا گیا پھر کس طرح اس پر سیاست کی گئی میں آج اس ڈے سے پاکستان آرمی کمر جاوید باجوا بہت گزارے سے کہ تقریرہ سلام بات میں ہوں گے لیکن فضل ایڈوکیٹ کی بات خور سے سننا ہے اور اس پر سوچنا ہے کہ اس نے کیا کہنا اور یہ کیا آپ لوگوں کو بتائیں گے بہت شکریہ میرے بھائی میرے چھوٹے بھائی منظور احمد پشتون اس دن سے آج میں باجوا کو بتانا جاتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں سن لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتون را کا اور انڈیس کا ایجنٹ ہے منظور پشتون را اور انڈیس کا ایجنٹ نہیں ہے منظور پشتون آرمی پبلک سکول کے شہدہ کا ایجنٹ ہے اس کو فنڈنگ گول کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں فنڈنگ آرمی پبلک سکول کے شہید بچے کر رہے ہیں اس کو فنڈنگ اس کو جو انرجی مل رہی ہے اس کو جو حسنا مل رہا ہے وہ آرمی پبلک سکول کے وہ شہید بچے دے رہے ہیں اور ہر وہ شہید دے رہا ہے جس کو آپ نے اپنے ذاتی مفادات کے لئے قتل کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب کا جو ہیرو بندہ کا جنرل راہیل شریف میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول کے بچوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے علاوہ تم نے اور کیا کیا جو تمہیں ارب اور روپے کی پیدیا روڑ پر زمین دی گئی آئین کی قانون کی خلاف فرض ہی تم نے کی آئین کہتا ہے تم پابندوں کے دول سا تک تم نوکری نہیں کرو گے تم کو دو ہفتے بھی گھر پہ نہیں پیدے سعودی عرب پہنچ گئے ہو یہ وہ سعودی عرب ہے جس نے تمام عمروں میں فنڈنگ کی ہے اور تم نے ان کے دشتگردوں کو اور ان کے دشتگردوں کو لاکے ہمارے سروں پر مٹایا ان کو آپ نے ٹریننگ دی منظور پشتون راگ ایجنٹ ہے منظور پشتون کو انڈیا سے فنڈنگ ملتی ہے اور آپ کو کا ذمہ دی ہے رم کے راہے تین تیس ارب ڈالر آپ کو دیئے گئے ہمیں تین تیس ارب ڈالر کا جواب دو گئے راہیل شریف، باجوا، پرویز مشرف یہ سارے غدار ہیں اس ساری حقوق کے کمیشن نے ابھی بتایا ہے کہ چار ہزار لوگوں کو چار ہزار لوگوں کو ہمارے پرویز مشرف نے ہمارے وزیر داخلہ کے ساتھ مل کر امریکہ کو پیچا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ عدالت کہہ رہی ہے یہ کمیشن کہہ رہا ہے اور سلام ہے آپ کے بابا رحمت کو بھی آپ نے بابا رحمت کو بھی اپنا پتہ نہیں جادو میں بند کر دیا ہے آرمی پبلی سکول کے واقعہ کو ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں کھل نہیں برسو دو دن پہلے پشاور آئیتا ہمارا بابا رحمت سن رہا ہوگا بابا رحمت کہتا ہے مجھے آرمی پبلی سکول کے واقعہ میں علم نہیں کہ یہ ایشو کیا ہے برسوں کی بات ہے دور کی بات نہیں ہے ہم نے بار بار ان سے گزارش کی کہ جوڈیشل کمیشن بناو جوڈیشل کمیشن بناو مجھا یہ کہتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا کہ یہ جو دہشتگردی ہے کس کے پیچھے مردی ہے اسے کو دشhedگردی کی کہتا ہے تو میں جو چت پوست پر کھڑے ہوتے ہیں میں ان کو سلام کہتا ہوں کارٹ بتاتا ہوں میرے ساتھ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے میرے گھڑ والی میرے بچے وہ کہتے ہیں پاپا یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہیں ہمارے بائی کو شہید کیا تھا میں کہتا ہوں نہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں یہ اوپر کے لیول کی گیو ہے ہمارے پنجاب کے جو بائی آرمی میں سروس کر رہے ہیں افسوس ابھی ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت دیر ہوگا تب سمجھ آئے گی یہ سارا فلان ہے سارا انجینئر ہے جب ان کو ابھی کشمیر کے بائی نے کبھی کشمیر سے آئے ہوئے بائی نے کہا کہ کشمیر جاتے ہوئے گاڑی سے پٹان کو ہتا دیتے ہیں جب تو میں ضرورت دی کشمیر لینے کی تو یہی پٹان تمہارے فرینڈ لائنز کے بائی تھے ان ہی پٹانوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے روس کو شکست دینا ہوتا ہے آپ کے سمجھ تو کی ہے جب آپ کو کشمیر فزا کرنا ہوتا ہے آپ نے پاکستان آزاد ہونے کے بعد کوئی ایک انجز سمیر فزا کی ہے چک پوستوں پہ آپ ہماری عورتوں کے ہماری خواتین کے ہمارے بچوں کے ہمارے بڑوں کی بیزتی کرتے ہو آج تک تم نے کس سیشنگرد کو چک پوست پہ پکڑا ہے جو لوگ مانگ رہے ہیں آرمی پپلک سکول کا واقعہ مان رہے ہیں احسان اللہ احسان تحرین کے طالبان کا درچمان وہ جو اسکو میں اس کے پاس بیٹے ہوئے ہیں جو اسکو میں شاہی بیمان سوات نے جو پر بریت کا بازار گرم کیے رکھا سوفی محمد میں گارنڈی سے آکھو کہتا ہوں وہ ایک انگلیش نلنگی I know what you did lost summer کمیسٹر بانجبا I know what you did اس وقت تین تیس نمبر کروئے ترٹی تری نمبر بینگلو جو اسکری فائف ہے آپ اور میرے پیسوں سے اس کا قرآہ ہم سے لیا جا رہا ہے اس میں سوفی محمد کو انہوں نے رکھا ہوا ہے شیم شیم اس سے پہلے ایک امیر مغاویہ نام تھا وہ اسی شہر میں اسی ملک میں آپ اور میرے خون پسینے کی قبائی اس میں پلے والی گاڑیوں میں ہو اور اس میں ریپر کر رہے ہیں ٹائم کی کمی ہے اور وہ کہتے ہیں تم اپنے پرورجگار کے کن کن نم کو بچھلاوکے میں اپنے اس آرمی کے کن کن کارناموں کا ذکر کروں گا جس نے آرمی پبلک سکول کے آپریشن میں حصہ لیا اس نے بیان دیا ہے کہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہم نے خود کیا ہے ہم دیشتگرد ہیں منظور دیشتگرد ہے علی وزیر دیشتگرد ہے اس میں ٹی بی دیشتگرد ہے تم دیشتگرد ہو تم دیشتگرد ہو تم دیشتگرد ہو ہمیں کہتے ہیں ہماری ایجنسی دنیا کی ایک نمبر ایجنسی ہے کوئر کمانڈر سے میں نے پوچھا مدستر اقبال جو اسے جی کمانڈر ہے یہ کیسے بیان دے رہا ہے کہتے ہیں جی وکیل صاحب یہ بات کیا ہے افغانستان کے اس بات آپ کی ٹائٹ سیکورٹی سے نکل کے افغانستان طالبان کے پاس پہنچ گیا وہ تو اگر پہنچ سکتے ہیں ملافظ اللہ کے پاس تو آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ سکتے آپ اس کو کبھی بھی نہیں پکڑو گے کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں آپ نے ان کو ڈرین کیا ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے پختونوں کو پتہ چل گیا ہے تم نے پختون کا کماؤں مرساگا کیا ہے پختون کا خود تم نے دیٹھا ہے منظور بھائی تر موجود ہے آرمی پبلک سکول کے لیے جیوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جب تک اس کی فکمل انکوائری نہیں ہوگی اس کے جو بھی فسلیٹیٹر ہیں جو بھی پلانر ہیں ہدایفکار ہیں پروڈیوسر ہیں وہ سارے مجھے معلوم ہیں میرے آخری دول کا پختونوں جاک جاؤ میرے پنجاب کے بھائیوں جاک جاؤ میرے سندھی بھائیوں جاک جاؤ میرے پلوچھی بھائیوں جاک جاؤ یہ ملک ہمارا ہے یہ کسی وردی والے کا نہیں ہے کیونکہ یہ جو دہشت کرتی ہے یہ جو مارا ماری ہے یہ جو طالب کرتی ہے یہ جو دہشت کرتی ہے بہت شکریہ